کروڑ روپے کا اور اس میں یہ ایک سو بیس کروڑ لوگوں کے سانسے کے لئے اس کو خرچ کیا جاتا ہے تو اٹھار روپے اٹھان پیسے ماسک آئے گا ایک وقتی کے حصے میں ایک دن اکسٹھ پیسے اکسٹھ پیسے میں ہے ملے گا اس کو بی پی کی اس اگر کی کولی سٹول کی گولی مل جائے گی سرکاروں نے جو بجٹ بنا رکھے تو بجٹ کے نام پر دیس کے لوگوں کے ساتھ میں بدہ مجا کرتی ہے اگری کلچر کے دیس کے جو انداتا جو کسان ہے اس کے لئے جو بجٹ بنا آیا ہے ایک تیس سزار پانسو باون کروڑ روپے کا سرکار نے تو ایک ایک کرشک کے حصے میں کیونکہ ہمارے ستر پرتیشت لوگ پرتیکشپ رکشپ سے کرشپ رکن دیتے ہیں اس کے حساب سے قریب دورہ سی کروڑ لوگوں کے حصے میں اس کو باتلا جائے تو ایک کسان کے حصے میں ایک تیس روپے تیس پیسے آتا ہے ایک مہینے کا اور ایک دن کا ہکتر پیسہ اس میں اس کو بیزی بھی لے آئے گا ویجلی بھی لے آئے گا خات بھی لے آئے گا پانی بھی دے دے گا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سرکاریں نہیں کر رہی ہیں وہ کام ہم کر رہے ہیں اور آنے والے دو تین ورشوں میں ہم وہ کر کے دکھائیں گے جو کلی پانچ آلاکھ روپے ویجلی کمپنیاں لوٹ لیوں اس کو بھی ہم بچائیں گے تو بابا کے پاس کوئی سرکاری کی طرح نوٹ چھاپنے کا مسین نہیں لگی ہوئی ہے نا بابا کو جو لوگ جان دان دیتے ہیں اس کے دوارے ہم نے جو کام کیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو اگلا ویت منتری بنا دیا جائے بجٹ آپ اچھے سے بنا پائیں گے ہاں جس دن ہمارے مارک درشن میں بجٹ بنے گا نا تو یہ جو ہے دیس کی بیس پرتیشت جو جو ارثی ویباستہ اس کا بجٹ نہیں بنے گا قریب اسی پرتیشت دیس کا دھن کالی دھن کی روپ میں جمع ہے اور اس کو یہ میں کوئی احراب نہیں لگا رہا ہوں کسی بھی دیس کی ارثی ویباستہ میں دو سے تین پرتیشت منین سرکولیشن جس کو ہم نوٹ کہتے وہ ہوتے ہیں ہمارے بھارت کی ارثی ویباستہ میں جو ہے دو سے دو کروڑ روپے ہونے چاہیے دو لاک کروڑ روپے جو ساٹھ لاک روپے کے ہماری جی ڈی پی ہے آج ہمارے دیش کے اندر قریب دس لاک روپے منین سرکولی نوٹ ہے تو اس کے ارخورڈن تو بھارت کی ارث ویباستہ میں چار سو پانسو لاک روپے کی ارث ویباستہ ہونی چاہیے وہ ہے لیکن وہ کالی دن کی روپ میں جمع ہے تو میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مارک درشن میں بجٹ بنے گا نا تو پھر یہ دیس میں لوٹ نہیں ہوگی پھر یہ دیس میں اندھیرہ نہیں ہوگا پھر بجٹ کے نام پر لوگوں کو جو ہے یہ کیا کہتے ہیں مجاک نہیں ہوگا یہ تو پورا کا پورا میں تو کر رہا ہوں نا پورا پولٹی کا سسٹم چیز ہونا چاہ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اب یہ دیس کے سو کروں سے زیادہ لوگ کریں آپ کس کس کا مو بند کریں گے بابا رامزے کا تو تم کوئی کہتا ہے کہ بابا کو سرکاروں کا طاقت کیا نہیں پتا ہے اے میں نے کہا جنتہ کی طاقت ستے اور امانداری کی طاقت اس سے دیس چلتا ہے اس سے لوگتن ترچلتا ہے اچھلی یہ بتائے کہ اب دو ہزار چودہ میں خود چناو لڑیں گے کی نہیں لڑیں گے یہ سوال سب بھی پوچھ رہے ہیں نہ میں کوئی چناو لڑوں گا نہ کوئی راجنے تک پدھ لوں گا لیکن اپنے سنیاست دھرم کے ساتھ اپنے راشت دھرم کو بھی نبھاؤں گا چونکہ اس دیش کے لوگوں کا چتنا مان کرنا وہاں اپنی بہت بڑی میں جمعیداری مانتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی سامجھک ادھیاتمک اور سمجھانک جمعیداری یہ بھی مانتا ہوں کہ میں اس دیش کا ناغری ہوں اور اس دیش میں ہی بھی میرے آنکھوں کے سامنے لوٹ ہوتے ہیں تو اس کے خلاف کے آواز اٹھانا گناہ اپنا آدھ ہے پر یہ بتائیں نا آپ نے کہا کہ آپ چناؤ خود تو نہیں لڑیں گے تو اچھے لوگوں کو لڑوائیں گے اور ایسے لوگوں کو سنسد میں پہنچائیں گے بہا بہا رامدیو یوگی کی بھومی کا میں رہے گا اور اپنے جو چاہے گروہ وشش نے کیا وشوامتر نے کیا سمدیپ نے کیا سوامی ویویکانند نے کیا مہرشدانند نے کیا مہاتمہ گاندھی نیجی باپو جی نے کیا میں تو یہی چاہتا ہوں یہ دی میں ان کو کہوں کہ ان کا فیزیکل ڈیتھ کر دو تو پھر تو میں نقصر وادی مہو آدھی کہہ لاؤں گا اممانی پردان منتری جی بھی کتنی مجبوری سے کہہ دیتے ہیں کہ گٹ بندن دھرم کے سامنے میں مجبور ہوں تو کیا گٹ بندن دھرم کے نام پر لوٹ کی چھوٹ دی جا سکتی ہے لوگ تنتر کو جس طرح سے لوٹ تنتر بنا دیا کیا یہ اجیت ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں ابا آپ تو بلکل بلکل بھاشن دے رہے تو یہ بتائی کہ آپ کی پولٹیکل پارٹی کا نام کیا ہوگا آئیے بتائی آپ کی پولٹیکل پارٹی کا نام اور اس کا سمبل بتائیے آپ بتائیے میں نے کیا غلط کیا میں تو یہی کہہ رہی ہوں کیونکہ کیا غلط کیا میں جو کہہ رہا ہوں ہونا چاہی ایک نہیں ہونا چاہی آپ بہت دیر ہوگی مجھ سے پوچھتے ہیں میں ایک چانک کے کا ادھر دیکھ رہی ہوں اسی لئے میں پوچھ رہی ہوں یہ سارے چانک کے میں اچھا کیا تھا جیسے چانک کے پاس تو چندرگپت تھے تو آپ کے پاس کون ہوں گے ہمیں تو پانسو تیتالیش چندرگپت چاہیے میں تو ایک پریرک کی بھومی کام میں ہوں آرکدرشک کی بھومی کام میں ہوں اور ہم ورطمان راجلیتک پارٹیوں سے میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے کچھ نئی بھی ہوں گے چونکہ سارے کے سارے نیتہ بیما نہیں کہنا تو بہت بڑا ابراد ہے یہ بہت غلط بات ہوگی یا تو ورطمان سرکار اس کام کو کر لے نہیں کرے گی تو پھر نیتو بھی کل بنے گا اگر سرکار کر لیتی ہے تو کیا جو آپ نے یہ بگل بجائی ہے اس کو بند کر دیں گے ہاں اور ہم تو خوشیاں بنائیں گے تو بھاپئی اس ریلیونٹ نہیں ہو جائیں گے اس سینس میں پولیٹیکل سینس میں یا دب دبا جو بڑھا ہے راجلیتی میں جہاں 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 پیار کرتے ہیں ساید کسی پولیٹیشن کو نشید ہوا ہوگا اس لئے جب بار بار یہ بات اٹھتی ہے ہمیشہ اس بات کو یہی جباب دیتا ہوں کہ مجھے سنگھ آسن پر بیٹھنے کی کوئی تمنہ نہیں ہے آسن کرتے کرتے دیش کی لوگوں کو جو کچھ میں نے دیا ہے اس سے سوکر سے زیادہ لوگوں نے مجھے پیار دیا ہے اور وہ ساید کسی پولیٹیشن کو آس تک نصیب نہ ہوا ہو تو زیادہ کو پاک کریں میں کم کی چاہنا کبھی نہیں کروں گا اچھے یہ بتائیں آپ نے یہ مہم جو شروع کی ہے لیکن اس سے کہیں نہ کہیں ایک ورگ ہے دیش کا جو مائنورٹی ہیں جو مسلم ہیں وہ ابھی تک آپ کے ساتھ جڑے نہیں ہیں آپ ان کو کیسے کیسے آپ جڑیں گے آپ نے دیکھا نہیں سارے مسلمان کے ٹاپ جو لیڈرز ہیں انہوں نے آ کر کے کہا کہ بابا جی جو آپ نے کام کیا یوگ کا کام کیا تو یوگ میں دیو بند سے لے کر کے پورا ہندوستان کا مسلمان اس نے فتوہ جاری کر کے کہا کہ یوگ اسلام بیرودی نہیں ہے ایک بار اور دیو بند کے لاکھوں مسلمانوں کے بیچ میں ایک بابا گیا اور اس نے وہاں پر بھی یوگ کے بارے میں بات کی اور ہندو اور مسلمانوں کو مل کر کے ایک نئے بھارت بنانے کی بات کی کہ میں نے کہا جیسے ہم نے پہلے مل کر کے جن انگریجوں کے سامراج جن کب سوریہ آسنہ ہوتا تھا اور راملیلہ میدان میں آپ نے دیکھا نہیں سائے ٹاپ لیڈرز تھے مسلمانوں کے اور کہہ رہے تھے بابا اس پوری مہم میں دیس کا سارا مسلمان آپ کے ساتھ میں لیڈرز تو ہو سکتے ہیں لیکن کیا عام مسلمان آپ کے ساتھ میں ہیں وہ مسلمانوں کے پرتنی دھی کے طور پر بول رہی تھے میرے سیوروں میں دیکھیں میں انسٹیٹوٹ میں دیکھیں مسلمان کام اس سے دور ہیں آپ کی آواز میں لوگ کہتے ہیں کہ دم بھا گیا ہے بابا کے ساتھ بہت سارے لوگ کھڑے ہیں یہ سچ کو دمب کہتے ہیں اور یہ دیس میں سچائی کی بات کرنا کوئی گناہ اور اپراد ہے تو میں اپراد ہی ہوں کچھ چند لوگ ہیں جو اس طرح کی بینہ سرپیر کی باتیں کرتے ہیں نرادھار باتیں کرتے ہیں اسے دیس کے 99% لوگ میرے ساتھ میں ہیں اور وہی میری طاقت ہے اور انہیں کے آدھار پر انہوں ہی کے لیے میں بول رہا ہوں مجھے کیسے یاد میں تو بابا جی ہوں یہ کپڑی بھی نہیں پی رہا ہوتا لوگوں اٹھے میں کوئی ساتھ میں وہی تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بابا جی کو سنیاسی یوگ گروہ مانا ہے آپ لوگوں کی بہت ساتھ نہیں بڑھ آپ کوئی نیتاؤں کا پرتنی دیو کر کے بول رہے ہیں یہ دیس نیتاؤں سے نہیں چلتا ہے یہ دیس نیت سے چلتا ہے سچائی ریمانداری سے چلتا ہے آپ لالو یادو کی بات لے لیجیے پھر آپ میں وہی بات کر رہا ہوں وہ بھی نیتا ہیں ان کے پیچھے بھی فالوئرز ہیں میں کسی کے بارے میں کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتا لالو یادو جی کہتا بھی میرے پاس پونہ آئے تھا بابا جی بھرشنا چاہر کی رڑائیم ہم آپ کے ساتھ میں وہ تو کہہ رہے کہ اب جب بابا لوگ پولیٹکس میں آگئے ہیں تو کیا کرنے کا یہ بتائیے اس دیش میں راجنیتی کرنا کسی کل کھاندانیا کس خاص لوگوں کے قسمت میں لکھا ہوا ہے اس دیش میں سچے اور اچھے لوگ وہ دیش کو بچانے کی بات نہیں کر سکتے اس دیش کے سمیدھان نے اس دیش کے کونسٹیٹیوشن نے ہم کوئی رائٹ دیا ہوا ہے کہ ہم اس دیش میں ایک اچھے سرکار بنائیں اور یہ ہمارا ادھیات میں کرتا بھی بھی ہے اور یہ ہمارا سمیدھانی کرتا بھی بھی ہے اس گرما گرم باتچیت کو ہم جاری رکھیں گے لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک جب سے آپ اس اکھاڑے میں آئے ہیں تو بابا کا خود کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہونے لگائے کیا میں ایک دم مست ہوں آج بھی آپ چاہے کر سکتے ہیں میرا بی پی ابھی بھی اور کلاب چاہے کر لینا بابا کو نہ بی پی تھا نہ سوگر تھا نہ کولیسٹرول تھا اور تا جندگی ایسا ہی تازکی کے ساتھ بابا جیئے گا لیکن جب اس دیش کے سوال اٹھتے ہیں بابا تو پھر کچھ تو ہوتا ہوگا کچھ تو ریاکشن ہوتا ہے میرا ایسا مانتا ہوں جب جب میرا ویروت ہوا ہے تب تب جس کام میں میں لگا ہوں وہ ہے ابھیان وہاں اندولن اور زیادہ شکت شاہل ہوا ہے تو ویروت تو میری طاقت ہے اس لیے نہ میں کبھی گھبراتا نہ آج گھبراتا ہوں مجھے پتا تھا اس بات کا کہ جس راہ پر میں چلا ہوں وہاں پر ویروت بھی ہوں گے اور کچھ لوگ میرے خون کی گیا سے بھی ہو جائیں گے پھر بھی میں کچھ بھی نہ چاہتا ہوا جو مجھے بھگوان نے شکتی دیئے پوری سامرتھے سے مصورت بھاو سے دیش کو بچانے کے لئے کام کر رہا ہوں اور کر رہا ہوں کروں گا نہ ڈرہا تھا نہ ڈروں گا اچھے یہ بتائے کہ آج کل میں دیکھتے کومیڈی سرکس اور اس میں بھی آپ کی نقل اتارتے رہتے ہیں اور آپ کی جملے بولے جاتے ہیں برا لگتا ہے میں تو دیکھتا ہی نہیں دیکھئے یہ آپ اس کو ہسکرے ایکسپٹ کر لیتے ہیں دیکھئے جب کوئی بھی بیدھا کوئی بھی جان کوئی بھی پرمپرا کوئی بھی سنسکرتی جب لوگ کپریہ ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہر پروفیشن کے لوگ جو ہے اپنے اپنے ڈھنگ سے ریاکٹ کریں آج بابا آپ نے کہا کہ آپ دو سو سال تک جندہ رہیں گے تو ہم لوگ کو بھی گر بتائیے بھئی دو سو سال جندہ رہنے کا یہ تو بہت بڑی بات ہے اور کیسے رہیں گے اس کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں دیکھئے ہمارے ہاں پر ایک ہوتا ہے سوہائک مرتی اور ایک ہوتا ہے مرتیوں جائی ہونا اور ایک ہوتا ہے بیماری سے مرتی تو بیماری سے مرتی تو جیس فیکٹرس کیا ہے ہماری لائف میں کسی کو برین اٹیک ہوگا ہاٹ اٹیک ہوگا لیورکینی پھیل ہوگی کینسر ہوگا تو آدمی مرے گا آپ یہ سوچیں کہ آدمی کو برین اٹیک ہو نہیں اس کا کولیشٹر نہ بڑے اس کا بی پی نہ ہو اس کو شوگر نہ ہو اس کو ہوت اٹیک نہ ہو لیورکینی پھیل نہ ہو اور اس کے سارے پیماری سے بڑی کے ایک دم فس کلاس لے آدمی مرے گا کیسے تو یہاں پر یہ ایک بات بڑی سینٹیفیٹ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رس فیکٹرس کو ہم نے جائے پورا ختم کر دیا پرانائم سے یوگا بیہا سے اور سنتو لیتیزیو نشائلی سے نہ ہمیں بی پی ہے نہ ہمیں شوگرہ نہ ہمیں ہارٹ کے پروبلم نہ ہو کوئی پروبلم نہیں ہے تو ہم کتنے دن جییں گے تو یہ ویژیان نے نشکش نکالا کہ آپ بھی کہ جو برین سیل ہو یا ہمارے بون سیل سو ہارٹ سیل ہو لیورکینی کے سیل ہو یہ تین سو چار سو سال تک جی چل سکتے ہیں رس فیکٹرس نہ ہو تو جب آپ رات میں سوتے ہوں گے جتنی بھی دیر کے نین لیتے ہوں گے اور ایک آنت میں ہوتے ہوں گے تو آپ کو لگتا ہوگا کہ میں ٹھیک تھا یوگ گروہ سنیاسی سب کچھ ٹھیک تھا کہاں سے میں راج نیتی کے اس میں آ گیا ہوں اور کیوں لوگوں لوگ میرے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور اس طریقے کے سوالوں کے گھیرے میں مجھے خڑا کر رہے ہیں میں چین سے سوتا ہوں اور پوری سنتشتے کے ساتھ زندگی کو جی رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے تھا اور جس کام کے لئے بھگوان نے مجھے درتی پرویچے میں اس کام کو کر رہا ہوں میں کچھ